پاکستان کرکٹ بول نے سال دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے فیننشل یئر دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز کی لسٹ جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے ان کے ناموں کا اعلان ہو گیا ہے تو آئیے ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں کہ اس لسٹ میں اس کیٹگریز میں کون کون کھلڑی شامل ہے بابا رازم اور محمد رزوان کو ایک کیٹگری میں برقرار رکھا گیا ہے بابا رازم ایک کیٹگری میں اپنی پوزیشن بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں محمد رزوان بھی ایک کیٹگری میں شامل ہیں اپنی فارم کے اپنی پرفرمنسز کی طرف سے پریشان بابا رازم جنہیں ٹیسٹ میچ سے ڈراب بھی کر دیا گیا تھا بہت پریشان تھے لیکن بہرحال جو بھی ہے قسمت کی دیوی مہربان دکھائی دے رہی ہے انہیں سینٹرل پونٹریکٹ میں ایک کیٹگری میں برقرار رکھا گیا ہے دوسری جانے بی کیٹگری کی بات کریں تو بی کیٹگری میں تین کھلاڑی ہیں نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی اور شان مسروح شاہین شاہ آفریدی جو کہ ایک کیٹگری کا حصہ تھے لیکن ڈاؤن گریڈ ہو کر بی کیٹگری میں آ گئے ہیں تو وائد کھلاڑی ہیں جو ایک کیٹگری سے ڈاؤن گریڈ ہو کر بی کیٹگری میں آئے بابا رازم البتہ ایک کیٹگری میں اپنی پوزیشن بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوستو اگر ہم سی کٹیگری میں دیکھیں تو عبداللہ شفیق، عبرار احمد، حارس روک، ساجد خان، اس کے علاوہ سعود شکیل، سلمان علی آگا اور سائم عیوب کا ممی ہم نے نام لیا اس کے علاوہ عبرار احمد جو ہیں یہ کھلاڑی ہیں کیونکہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں ان میں سے عبداللہ شفیق جو ہیں ان کو اسی پوزیشن پر رکھا گیا ہے کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی البتہ عبرار احمد کو اپگریڈ کیا گیا ہے وہ سینٹرل کانٹیکٹ میں اپگریڈ ہوئے ہیں ان کی پوزیشن کو اوپر کیا گیا ہے عارس روک کو البتہ ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے وہ بی کٹیگری سے سی کٹیگری میں آگئے ہیں اس کے علاوہ شاداب خان کو بھی ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے وہ بھی بی کٹیگری سے اب سی کٹیگری میں آپ کو دکھائی دیں گے اس کے علاوہ ایک ڈی کٹیگری بھی کریئٹ کی گئی ہے جہاں پہ نیو کارنر سنٹرلی کانٹرکٹ کلیئرز کا نام شامل ہے یہ تمام کھلاڑی وہ ہیں جو نئے ہیں ان سے نئے کھلاڑی ہیں پہلی مطلبہ ان کے ساتھ یا نئے سرے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ سنٹرلی کانٹرکٹ سائن کیا گیا ہے اس لئے یہ کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں ہم آپ کو نام ان کے بتاتے جائیں ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں آمد جمال حسیب اللہ خان کامران غلام اس کے علاوہ خرم شہزاد ہیں یہاں پہ محمد حریرہ ہیں میر حمزہ فاسٹ بولر ہیں اباس افریدی ڈی کٹیگری میں ہیں محمد علی فاسٹ بولر ہیں محمد حریرہ کا بھی ہم نے نام دے لیا اس کے علاوہ عرفان خان نیازی پرچی محمد عرفان خان نیازی پرچی وہ بھی ڈی کٹیگری اس کے علاوہ محمد وسیم جنئر جو انجری کی وجہ سے کرکٹ سے دور ہیں لیکن انہیں سنٹرل کانٹرکٹ میں جگہ دی گئی ہے اس کے علاوہ پاکستان ویلیٹری ٹوئنٹی کھلنے والے دبائی چھوڑ کر آنے والے پاکستان کی خاطر عثمان خان 20 کٹیگری میں شامل ہیں تو یہ ڈی کٹیگری نئی کٹیگری ہے اس میں نئے کٹیگریوں کو سنٹرل کانٹرکٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نام جو کہ آپ کو سنٹرل کانٹرکٹ میں دکھائی نہیں دے رہے فخر ضمان فخر ضمان سنٹرل کانٹرکٹ کی لسٹ میں آپ کو دکھائی نہیں دیئے پی سی بی کا موقف یہ ہے کہ فخر ضمان کو ریسٹ مانگاتا وہ کچھ میچز کے لیے دو سمتین مہینے وہ میچز کے لیے آویلیبل نہیں ہوں گے اس لیے ہم نے ان کو ریسٹ دیا ہے اور سنٹرل کانٹرکٹ کے لیے ان کو کنسیڈر نہیں کیا سنٹرل کانٹرکٹ کے لیے ان پلیئرز کو کنسیڈر کیا ہے جو زیادہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے سر کریں گے لیکن دوستو بات یہ ہے کہ شاداب خان کو بھی سنٹرل کانٹرکٹ دیا گیا جو کہ ان چاروں دوروں پر کسی بھی سکارڈ کے اندر شامل نہیں ہے اسی طرح اور بھی آپ کو ایسے نام دکھائی دیا سکتے ہیں جو کہ ابھی پاکستان کے ریسٹنٹلی جو اپکمنٹورز میں جو چار سکارڈ شامل کیے گئے ان میں ان کا نام نہیں ہے لیکن سنٹرل کانٹرکٹ میں وہ موجود ہیں اور وہ وائٹ وال بھی کھیلتے ہیں یہاں سے پتہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فخر زمان کے ساتھ پی سی بھی کے معاملات کچھ گڑھ بڑھ چل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو سنٹرل کانٹرکٹ سے بھی نکال دیا گیا ہے دارال حقیقت کیا ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے اب اگلی بات کریں جو اگلا نام اس میں آتا ہے وہ ہیں امام الحق امام الحق بہت زیادہ بیانات دے رہے ہیں اور کافی زیارہ باتیں کر رہے ہیں کہ میری ونڈے میں سکرپن پچاس کی ایوریج ہے جو کہ سچ ہے اوڈی آئی میں ان کی 50 کے قریب بیٹنگ ایوریج ہے اور مجھے کیوں نکال دیا گیا میری لگا دوسرے پلیئرز کو کیوں موقع دیا گیا میں ان سے کہیں زیادہ ڈیزر کرتا ہوں اب وہ ڈیزر کرتے ہیں یا دین کرتے ہیں سنٹرل پی سی بی میں کرکٹ بورڈ میں فیصلہ کرنا ہے بہرحال یہ سچ ہے کہ امام الحق کی جو بیٹنگ ایوریج ہے اوڈی آئی کیو 50 کے قریب ہے ہیں تو وہ بھی پرچی لیکن ان کو جب انہیں جب موقع دیا گیا تو انہیں کرفارمیسز بہت زیادہ کی ہیں فلم بوائنٹ بیٹسمن نہیں ہے اٹیکنگ بیٹسمن نہیں ہے جارہ مزاد بیٹسمن نہیں ہے لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں یا ونڈے کرکٹ میں اوپنین سلوٹ پر ضروری ہونے کہ آپ کو ہر مرتبہ جارہ مزاد بیٹسمن چالی یا ونڈے کرکٹ میں خاص طور پر ایک لے کر چلنے والا اور ایک بڑی شورٹ کھلنے والا فخر طمان اور امام الحق کا کومنیشن ایک زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا فخر ایک طرف سے ہٹنگ کرتے تھے اور امام ایک طرف سے گریس پر لکٹ ہو اس کے علاوہ محمد نواز کو بھی اس کانٹرکٹ میں شامل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ کافی نام ہیں اس کے علاوہ کافی کلڑی ہیں حسن علی کو شامل نہیں کیا گیا سنٹرکٹ پر خاہین اچھرف کا نام نہیں ہے محمد حریس کا نام نہیں ہے شاہ نواز دہانی کا نام نہیں ہے سرپراز رحمت کا نام نہیں ہے زماند خانی کا نام نہیں ہے اس سام امیر کا نام نہیں ہے اب سوال جئے کہ شاہ نواز دہانی جنہیں زمبابدے کے خلاف ونڈے اسکورٹ کے لیے سلیکٹ دیا گیا وہ صرف ونڈے کھیلیں گے اور اکاسم اکرم آسٹریرززمبابدے کے خلاف صرف پنکونٹی کھیلیں گے تو شاہ نواز دہانی کو اگر ونڈے اسکورٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے تو شاہ نواز دہانی کو سنٹرکٹ پکو نہیں دیا گیا آپ سنٹرکٹ نہیں دیا جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بی سی بی کے فیوچر پلان میں شامل نہیں ہیں اگر آپ فیوچر پلان میں شامل ہوتے تو آپ کے انیسمنٹ کی گئی آپ کو تیار کیا جاتا لیکن آپ ان کے فیچر پلین میں شامل نہیں ہیں اس وجہ سے شاید آپ کو سینٹرل پانٹیکٹ بھی نہیں دیا گیا لہرحال کافی نام جن کے پی سی بی نے انجسمنٹ کی محمد حارس سب سے بڑا یہاں پر نام دکھائی لیتا ہے جسے گیری کرسٹن بھی پاکستان کا ٹی ٹوئی کیپٹن بنانا چاہتے تھے لیکن ابھی چیمپینز کپ میں اور اس کے بعد ابھی ایملجن ایشیا کپ ٹی ٹوئی میں جس طرح کی ان کی کیپٹن سی تھی جس طرح کی ان کی بیٹنگ تھی جس طرح سے ان کا اوہرال ایٹیٹیوڈ تھا ان ساری چیزوں سے پریشان ہو کر انہیں سینٹرل کانٹیکٹ سے بھی فارق کر دیا گیا اور اس کے علاوہ انہیں جو چار یہ سکوارڈ پی سی بی نے آ جانا اس کی ہیں انہیں بھی کہیں بھی ان کو جگہ نہیں دی گئی تو دوستو یہ تو تھی پاکستان نے جس سینٹرل کانٹیکٹ جاری کیا اس کی ہمیں آپ کو دیٹیل بتا دی اس پہ آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو آزمی سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ بلا